اسلام علیکم فرینڈز گھرداری وید بوشی میں خوش آمدید آج کی جو نئی ریسپی میں لائی ہوں وہ ہے آلو گوبی کا سالن گوبی کیونکہ سردیوں کی سبزی ہے تو اسی مناسبت سے میں نے کہا کہ کیوں نہ اس کی ریسپی شیئر کی جائے تو چلیں چلتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف سب سے پہلے یہاں پر ہمارے پاس ہے ٹاماٹو پیسٹ یہ میں نے تقریباً دھائی کیوب لیئے ہیں اس کے اس کے بعد ہے ادرک اس کے بعد ہے لہنو یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب ہے اس کے بعد ہے اونینٹ پیسٹ یہ تین کیوب لیئے ہیں میں نے اونینٹ پیسٹ اور томاٹو پیسٹ کی ریسپی میں آپ کو ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی اس کے بعد ہے اوئل میں نے تین سے چار ٹیبل سپون کے قریب لیئے ہیں تو چلیں آپ دیکھتے ہیں اور کون کون سے مسالے اس میں ڈللنیں سب سے پہلے یہاں پر نمک لے لیا اس کے بعد ایک ٹی سپون لال مچ کا پاوڈر اس کے بعد ہمارے پاس ہلدی اس سے نیکسٹ ہمارے پاس زیرا پاوڈر اس سے آگے ہمارے پاس ہے سکھے دھنیے کا پاوڈر اس سے آگے ہے گرم مسالہ پاوڈر اس سے آگے ہے اجوین اور اس سے آگے ہے کلونجی اور پھر یہاں پر ہری میرشاہ ہمارے پاس وہ دو عدد میں نے لئی ہے مناسب سائز کی اور پھر ہے ہرہ دھنیا یہ بھی دو ٹیبل سپون لیا ہے میں نے اب یہاں پر میں نے دو مناسب سائز کے جو ہیں وہ علو لے لیا اور ان کو اس طرح سے کٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے گوبی لے لیا ہے گوبی کا ایک پھول لیا ہے میں نے مناسب سے سائز کا اور اس کو اس طرح سے کٹ لیا ہے میں نے اتنے سائز کے لینے ہیں پہلے آپ سبزی کو دھو لیا کریں اچھی طرح پھر اس کو کٹ کیا کریں دیکھتے ہیں اس کو بنانا کیسے ہے یہاں پر ہم نے ایک لاہی میں جو ہے انین پیسٹ ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی جو ہے میں نے تین سے چار ٹیبل سپون جو آئل کا کہا تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو ہم نے اب مناسب سا براؤن کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ براؤن ہو گیا ہے اب جو ہے ہم نے یہ لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اس میں اور ساتھ ہی جو ہے ہم ادرک بھی ایڈ کر دیں گے جو ہم نے باریک چوپ کیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا ہے ہم نے اب اس کو تھوڑا سا براؤن کر کے تو پھر اس کے بعد ہم ٹماٹو پیسٹ کی طرف آئیں گے یہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے چمچ ہی لاتے جانا ہے نہیں تو یہ پیسٹ اور یہ جھڑتا بہت ہے یہ دیکھیں اس کا اچھا سا کلر آگیا ہے اب ہم جو ہے وہ ٹماٹو پیسٹ ایڈ کر دیں گے اس کو اب تھوڑی تیر پکائیں گے جب مسالہ بھون جائے گا پھر ہم نے سارے مسالے ایڈ کرنے ہے اس میں اب یہاں میں نے سارے مسالے ڈال دی ہیں سب کچھ ایڈ کر دی ہے میں نے سوائے گرم مسالہ پاودر کے وہ سب سے اینڈ میں ہم ڈالتے ہیں اب بالو ایڈ کر دی ہیں میں نے اور ساتھ ہی میں نے اب گوبی بھی ایڈ کر دی ہے گوبی ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو چمچ سے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ جو ہے نا مسالہ وہ سارا سالن میں جو ہے وہ ایک جس آج ہے اب میں ایک کپ کے قریب پانی ڈالنے لگی ہوں اس میں اور پھر میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ جو ہے وہ گلج ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لی ہے اب جو ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے گلج ہے یہ کور کر دیا اور آگ جو ہے وہ آپ نے سلو کر دینی ہے یہ دیکھیں اتنی آگ رکھی ہے میں نے اب یہ گوبی کو میں نے تقریباً پندرہ منٹ کے بعد چیک کی ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ہے اور ویسے یہ تقریباً تیار ہے اب میں نے ہری میچیں ڈال دی ہیں اور اس کو اگین کور کر دوں گی میں کہ تھوڑی اس کی ہری میچ کی خشکو آج ہے اب پھر پانچ سے چھ منٹ بعد جو ہے جب اس کا پانی خشکو گیا ہے تو میں نے گرم مسالہ ایٹ کر دیا اس میں اب ساتھی ہرہ دنیا بھی ایٹ کر دیا اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک ٹپ دیتی چلوں کہ آپ گوبی کو بہت زیادہ گلالیا کریں پھر وہ حضم نہیں ہوتی مسئلہ کرتی ہے آپ اس کو تھوڑا کرنچی رکھا کریں اس کے علاوہ جوائن اور ادرک بھی اس کو بادی نہیں ہونے دیتے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی بھی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو لائک کریں سبسکرائب کریں پھر ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ